بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیا ہمارا جو سبق ہے it's about your military planning it's second name is group planning اب فرس طفال اس چیز کو سمجھئے کہ یہ ٹاسک آپ کا جی ٹیو انڈور ایکٹیوٹیز میں آپ کا لاسٹ پارٹ ہے اس سے پہلے آپ کے دو ٹاسک ہوتی ہیں گروپ ڈسکشن اور اس کے بعد لیکچریٹ اور آپ کا انڈور میں یہ لاسٹ ٹاسک ہے جنرلمن جب آپ کی لیکچریٹ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد اسی حال میں موجود ایک میپ ہوگا آپ کے پاس موڈل ہوگا جس کی اوپر آپ کو شارٹ سی بریفنگ دی جائے گی جسے آپ نے within 15 منٹ اپنے گروپ کے ساتھ ڈسکس کر کے اسے ریزولف کرنا ہوگا اب اس میں کچھ آپ کے پاس مین ایشوز ہوں گے جنہیں آپ لوگ انہیں فالو کرتے ہوئے اپنے بریفنگ accordingly اس کو ریزولف کرنا ہوگا فرسٹ پوائنٹ جب آپ کو جیوٹیو کے جانب سے بریفنگ دی جاتی ہے اس وقت آپ نے پورے ایکٹیو ہوگے پوری آپ نے توجہ کے ساتھ ان پوائنٹس کو ذہن نشین کرنا ہوگا چونکہ آپ آج کی بریفنگ میں اسیس کو دیکھیں گے کہ اس میں مین چیز آپ کی ہڈل ریسورسز سپیڈ اور given time یہ چار پوائنٹ ہیں اگر یہ چار پوائنٹ آپ کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں تو آپ جو مرضی آپ کو مل جائے ڈاس آپ بریفنگ کے accordingly ہو solve کر لیں گے یہ چار پوائنٹس آپ کو اسی ٹائم یاد ہو سکتے ہیں جب آپ actively سن رہے ہوں good listening power کو use کرتے ہوئے جنباً اس کے بعد جب آپ نے بریفنگ سن لی تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ now you have 50 minutes جس میں آپ نے گروپ کے ساتھ مل کے اس کو discuss کرنا ہے and then front پہ آکے آپ نے اپنا solution بتانا ہے اب وہ جو پندرہ منٹ ٹائم آپ کے پاس ہے اس پندرہ منٹ کو آپ نے اپنے گروپ کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا اور گروپ کے اندر سب گروپ آپ نے نہیں بنانے ہوتے بلکہ آپ نے اپنے task کو اپنے اس mission کو لے کے آگے چلنے بڑ اپنے گروپ کو ساتھ آپ نے sport کرنا ہوگا اب جب آپ کے پندرہ منٹ شروع ہو چکے ہیں بریفنگ آپ کو مل چکی ہے تو آپ کے سامنے جب یہ نقشہ پڑا ہوا ہے تو آپ first of all revision کے اصول کے لیے ایک دفعہ بریفنگ کو revise کر لیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جو لڑکے توڑا ان کی listening power strong نہیں ہیں active نہیں تھے during briefing تاکہ ان کو بھی بات سمجھ آ جائیں اس کے بعد آپ ایک side سے شروع کریں اور بالکل end تک اس کو لے کے جائیں بٹ اس میں اپنے attitude کا behavior کا اپنی speak power کا discipline کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگوں نے آگے کے طرف movement کر لی ہیں جب آپ کے پندرہ منٹ کو کمل ہو جائیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ group میں سے آپ کسی ایک کو choose کریں جو front پہ آئیں گے اور آگے آپ کو solution دیں گے بٹ ان کا plane پورے group کا plane ہوگا اور ان کا plane ٹھیک ہونے کی صورت میں پورے group کا plane پاس ہوگا اور ان کا plane فیل ہونے کی صورت میں پورے group کا plane فیل تصور کیا جائے گا اس condition میں آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ سامنے کون آنا چاہتا ہے آپ اپنا ہاتھ لازمی کھڑا کیجئے گا آپ کی 14 qualities میں سے ایک quality ہے that is your initiative so اس quality کو show کرنے کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ لازمی کھڑا کرنا ہے کہ سر میں سامنے آنا چاہتا ہوں آپ جب آپ سامنے آگے اس کو discuss کریں گے تو ایک good point آپ کو یہ مل جائے گا کہ group کے لوگوں نے آپ کو select کی ہے آپ کو juice کی اور آپ کو سامنے بھیجائے اور جب آپ کی briefing accordingly solution بھی ہوگا آپ کا plan بھی ٹھیک ہے تو اس second آپ کو benefit ملے گا آپ کے group کے ساتھ آپ کو بھی تو لہٰذا اس condition میں آپ نے front پہ لازمی آنا ہوگا is that clear yes sir اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس plan کو حال کیسے کرنا ہے اب اگر آپ دیکھیں briefing کے بعد جب آپ اس کو start کریں گے تو اس میں واضح طور پہ آپ کے پاس hurdle resources اور آپ کی speed اور given o got time یہ چار points ہوں گے جنٹلمن ہمیشہ آپ نے اس route کا انتخاب کرنا ہے جس پہ آپ کو before movement from initial point اس بات کا علم بلکہ یقین ہو جائے کہ میرے راستے میں آنے والی جو hurdles ہیں انہیں میں بہ آسانی عبور کر لوں گا اور کسی بھی hurdle کو عبور کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سے زیادہ راستے ہوتی ہیں some time راستے جو آپ کے پاس given ہوں گے دیکھنے میں تو وہ آپ کو زیادہ لگ رہے ہوں گے but اس کا جو given distance ہے وہ very short ہوگا تو آپ نے اس distance کو بھی آگے لے کے چلنا ہوگا اس کے بعد اگلا point کونسا آپ کے پاس اپنے hurdle کو issue کو find out کرنا and then اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کر کے اپنے resources کو اور اپنی نفری کو زیادہ اچھے وے میں استعمال کر کے اپنے mission کو achieve کرنا یا اسے achieve کرنے کی کوشش کرنا gentlemen اس مکمل نقشے کی اوپر جس area میں آپ نے جا کے movement کرنی ہے وہ complete area آپ کا ground area کلائے گا جس کی اوپر آپ نے working کرنی ہے اس کے بعد ground area پہ ready ہوئے آپ نے given resources equipments اپنے جو given لوگ آپ کے پاس ہیں انہیں آپ نے better way میں utilize کر کے مناصب راستے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی hurdle کو aboor کر کے given وقت میں اپنے task کو achieve کرنا یہ آپ کا main purpose ہوگا but اس جیس کو note کر لیجئے کہ 85% آپ کے group planning مکمل نہیں ہوتی because the main thing is your quality not is your quantity so maximum کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا بلکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بہترین اور اچھا کرنے کی کوشش کیجئے گا چونکہ آپ کے اندر سے یہ بات judge کرنی ہوگی کہ اگر آپ کو resources اور given equipment زیادہ آپ کے پاس ہوتے تو کیا جو plan آپ نے کی ہے اس کے مطابق آپ اپنے task کو achieve کر سکتے ہیں اب جب آپ آپ اس میں discussion کر رہے ہوتے ہیں اس 15 minutes کے دوران تو اس دوران بہت سے لوگ آپ اس میں subgroups بنا لیتے ہیں یا پھر دو بند آپ اس میں discuss کر رہے ہیں دو تین آپ اس میں کر رہے ہوتی ہیں یہ چیز غلط ہے چونکہ یہ جو task آپ کے پورے group کا task ہے تو آپ نے اپنے point of view کو پورے group کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا اس کو discuss کرنا ہوگا لیکن ایک point سے بھی یہ بھی آپ لوگ ذہنشین کر لیں کہ تب جو آپ نے discussion کرنی ہے with your group اس کا main purpose یہ ہوگا ہے میں نے group کو آگے لے کے چلنا ہے اور اپنے task کو achieve کرنا ہے نہ کہ اس لیے کہ میرا officer مجھے دیکھ رہا ہے میں participate کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اور سب سے last point بار بار مڑ کے studio کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اپنے کام پر focus کرنا ہے اپنے issues کے resolve کرنا ہے اپنے group کو ساتھ لے کے چلنا ہے is that clear now if you have any question you may discuss ڈیک تو آپ کو بہت کو gets ڈیک عمیلے میں یہ ہے کہ اس ایکٹیوٹی سے پہلے آپ کے دو ٹاز گروپ کے ساتھ ہو چکی ہیں میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں اگر یہ جملہ غلط بھی ہو پھر بھی اگر چل کے آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے اگر گروپ دسکیشن میں اور لیکچریٹ میں آپ کا اچھا اپریشن ایک دفعہ گروپ کے سامنے آگئے تو گروپ کے لوگ آپ کو موقع دیں گے اب یہاں پہ بھی کلاس میں بھی یہی سین ہوتا ہے کہ جب لاشٹ پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک بندوں کو پہر نکالیں تو وہ ایک متخب بندہ ہوتا ہے جسے آپ لوگ ہر دفعہ نکال رہے ہوتے ہیں کیوں نکالتی ہیں چونکہ اس کی سپیک پاور اس کا بیہیوئر اس کے ایکسپریشنز آپ لوگوں کی نسبت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے یہی تو کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی آپ نے خود کسی سے انسپائر نہیں ہونا ہوتا بلکہ اپنی کوالٹی سے گروپ کے لوگوں کو انسپائر کرنا ہوتا ہے آسان لفظوں میں اگلے بندے کا دل جیتنا ہوتا ہے اور کی سوال کسی کے پاس everything is clear okay gentlemen میں شکریہ